آج کی اس کی راستے میں ہم مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پیچان کے سبق نمبر تیرہ کا جس کا عنوان ہے سندباد جہازی کا سفر سبق سندباد جہازی کا سفر کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا پہلے اس سے کے در ہم نے سبق کا مطالعہ کیا سندباد جہازی کا سفر کیسا رہا تھا کیسے طریقی چیزیں آپ اس کو سامنے دیکھنے کو بھی لیتی اور اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آئے تھا اتنا مال و دولت کیسے ملا تھا ان سبھی چیز کا ہم نے پہلے اس سے کے در مطالعہ کیا تھا اور ہم نے یہ پیغام بھی لیا تھا کہ محنت کے بغیر راحت نہیں ملتی محنت کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے محنت کرنے والا ہی کامران منتا ہے تو ہمیں ہمیشہ محنت کی کوشش کر دینے چاہیے اس طرح ہم نے پیغام حاصل کیا تھا دوسرا حصہ جو ہے وہ مشکی سوالات کا ہے جس کو ہم شروع کریں گے جو ہماری درسی کتاب میں سوالات دیے گئے ہیں ان کی مشک کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا دوسرا حصہ مشکی سوالات اس کے اندر بچوں میں نے آپ کو پھر بتا دوں ایک بار کہ سندباد جہازی کے سفر کا بیان ہے اور سفر کے بیان کو سفر نامہ کہتے ہیں اور سفر نامہ ساتھ میں پیغام بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ محنت کرنے والا کو ہی کامیابی ملتی ہے ترقی ملتی ہے اور محنت کرنے والا کو ہی راحت نصیب ہوتی ہے اگر محنت نہیں کریں گے تو نہ تو کامیاب ہو جاؤ گے نہ کامران ہو گے اور نہ ہی آپ کو راحت نصیب ہوگی پریشانیوں میں مبتلا رہو گے تو ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ محنت کرنی ہے محنت سے کبھی بھی جی نہیں چورانا پہلا سوال دیکھتے ہیں ہم پہلا سوال ہے لکڑھارے نے خدا سے کیا شکایت کی بچوں جب دوب کا موسم تھا سخت دوب تھی لکڑھارا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لارہا تھا اور اسے بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا تو سخت دوب کی وجہ سے اس نے سوچا تھوڑے در آرام کر لیتا ہوں تو ایک امارت کے سائے کے اندر وہ لیڑ گیا امارت کے پاس لیڑ گیا اور سونے کے لیے اس نے آرام کرنے کے لیے جیسے ہی اپنی آنکھ بند کی تو اس کی آنکھ کے اندر سریلی سنگیت کی آواز جانے لگیں سریلی ناج گانے کی آواز جانے لگیں تو اس نے دیکھا کہ سامنے والی امارت سے امیر شخص ناج گانا کر رہے ہیں گانا بجانا ہو رہا ہے ان کے ہاں پر تو پھر اس نے اپنے ہاتھ خدا کی طرف کیا اور خدا سے شکایت کی کہ اے خدا میں دن رات محنت کرتا ہوں تب مجھے دو وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے وہ بھی وقت پر ملے یا نہیں ملے کوئی جو پتا نہیں مجھے لیکن یہ امیر اس کو تنہیں اتنا نواز رکھائے کہ یہ کچھ نہیں کر رہے کچھ محنت نہیں کر رہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ناج گانے سن رہے ہیں اتنا تنہیں مال دے رکھائے تو اے خدا یہ تیرا کیسہ انصاف ہے اس طرح کی وہ دریافت گزارش خدا سے کر رہا تھا جواب اس کا لکھئے لکڑھارے نے خدا سے شکایت کی کہ اے خدا یہ کہاں کا انصاف ہے میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں پھر بھی پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی اور ایک یہ امیر ہے جو دن رات آرام کرتا ہے اور روزانہ ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے اس طرح کی شکایت اس نے اپنے رب سے کی تھی بچوں یہ سوالوں کے جواب جو آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اسے آپ کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے اور اپنی نوٹ بک کے اندر بھی ان کو نوٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو دوننے میں پریشانی نہیں ہوں سوال نمبر دو کی جانی باتیں ہیں سوال نمبر دو پوچھ رہا ہے بچوں لکڑھارے نے سندباد کے محل میں کیا دیکھا جب وہ فریاد کر رہا تھا اپنے رب سے تو اندر سندباد نے اس کی فریاد سن لی اس کی آواز سن لی تھی تو اپنے نوکر سے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ باہر جو باتیں کر رہا ہے لکڑھارا تو نوکر گیا اور کہا کہ چلو ہمارے مالک سندباد نے تمہیں بلایا ہے لکڑھارا اندر داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ اندر محفل جمی ہوئی تھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے دسترخان جمع ہوا تھا اور دسترخان پر ترہ ترہ کے لذیذ کھانے رکھے ہوئے تھے سندباد جہازی نے اس نے اپنے پاس بلایا اور سب نے مل کر کھانا کھایا لذیذ کھانے کے مزے لیے دیکھیں اس کا جواب لکڑھارا جب سندباد کے محل میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے دسترخان بچا ہوا ہے بہت سا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ترہ ترہ کے لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں اس طرح کا منظر لکڑھارے کو سندباد کے محل کے اندر دیکھنے کو ملا یہ تھا بچو جواب سوال نمبر دو کا آگے آتے ہیں سوال نمبر تین کی جانب یہ پوچھ رہا ہے آپ سے سندباد جزیرے پر اکیلا کیوں رہ گیا تھا کیوں رہ گیا تھا بچو یاد رکھنا ہے آپ کو اور جب سبق پڑھیں تو بڑے دھیان سے پڑھا کرو بڑے غور و فکر سے پڑھا کرو تاکہ آپ کو سوال و جواب کے اندر پریشانی کا سامنا نہیں کرنے پڑے جیسے ہی آپ کے امتحان میں آئے فوراں اس کا جواب لکھ دیا کرو تو سندباد اپنے ساتھیوں کے ساتھ جزیرے پر آیا ایسے جزیرے پہنچا تھا کہ جہاں پر آبادی نہیں تھی کوئی نہیں رہتا تھا سبھی سیڑ سپارٹے کے لیے نکل گئے تفریق کے لیے باہر نکلے اور گھومتے رہے سندباد گھومتا گھومتا زیادہ دور نکل گیا اور تھنڈی ہوا کی وجہ سے لیٹتے ہی اس کو نیند آ گئی آرام کرنے کے لیے لیٹا لیٹتے ہی نیند آ گئی اور کافی گہری نیند آئی اتنی گہری نیند آئی کہ اسے پتا نہیں کہ کتنے وقت تک وہ سوتا رہا جب وہ اٹھا تو اٹھتے ہی ساحل کی طرف گیا کنارے کی طرف گیا تو دیکھا تب تک جہاز جا چکا تھا سب ہی اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے جواب اس کا دیکھئے آپ کو لکھ لینا ہے اپنی نوٹ بک کے اوپر جواب کو سندباد جزیرے پر سہر کے لیے دور نکل گیا اور آرام کے لیے لیٹتے ہی تھنڈی ہوا کے وجہ سے نیند آ گئی اسی وقت اس کے ساتھ سوداغر جہاز کے لے کر چلے گئے جو ساتھ کے سوداغر تھے ساتھی تھے اس کے وہ سوچے کہ پتہ نہیں کہاں چلے گیا یہ آ گیا ہوگا کیونکہ ان کو دیکھا نہیں انہوں نے سندباد کو سوتے ہوئے وہ انہوں نے جہاز لیا اور اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے نکل گئے اور جزیرے پر وہ اکیلا ہی رہ گیا یہ تھا بچوں سوال نمبر تین کا جواب سوال نمبر چار کی جانی باتیں ہیں سوال نمبر چار آپ سے پوچھ رہا ہے لوگ گھاٹی سے جوارات کیسے حاصل کر رہے تھے گھاٹی بہت گہری تھی اس میں جا نہیں سکتے تھے پھر بھی ان کو جوارات آسل ہو رہے تھے تو بچوں جوارات ایسے آسل ہو رہے تھے ان کو کہ گھوشت کے ٹکڑے وہ بڑے بڑے ٹکڑے نیچے گھاٹی میں پھیکتے اور گھوشت کے ٹکڑوں کے اندر ہیرے جوارات چپک جاتے پرندے گھوم رہے تھے اور گھوشت کے ٹکڑوں کو وہ کھانے کے لیے پنجیمیٹ لیتے اور اپنے گھوشت کے طرف جاتے کہ بیٹھ کے کھائیں گے تو گھوشت کے اندر ہی پرندوں کے ساتھ گھوشت کے ساتھ جوارات چپک چپک کر چلے جاتے تھے اور وہ لوگ گھوشت کے ٹکڑوں سے وہ جوارات حاصل کر لیتے تھے جواب دیکھیں اس کا لوگ گھاٹی میں بڑے بڑے گھوشت کے ٹکڑے گراتے ان ٹکڑوں کو پرندے اٹھا کر اپنے گھوشت میں لے جاتے گھوشت کے ٹکڑوں کے ساتھ جوارات بھی چپک جاتے اور پھر لوگ پرندوں کے گھوشتوں سے جوارات حاصل کر لیتے تھے یہ تھا سوال نمبر چار کا جواب آگے آتے ہیں ہم سوال نمبر پانچ کی جانب رخصت ہوتے وقت سندباد نے لکڑھارے سے کیا کہا جب ساری کہانی سنا دی اس کو بتا دیا کہ میں نے کتنی مشقت کے بعد کتنی محنت کے بعد یہ چیزیں حاصل کیے ہیں کتنی بڑی پریشانی کو میں نے سامنا کیا ہے تو اس نے اس کو رخصت کرتے وقت ایک تو جوارات کی تھیلی تھی دوسرے ایک بات اور کہی کیا بات کہی رخصت ہوتے وقت سندباد نے لکڑھارے سے کہا کہ محنت کے بغیر انسان کو راحت نصیب نہیں ہوتی کیا کہا محنت کے بغیر انسان کو راحت نصیب نہیں ہوتی آگے آتے ہیں آگے بچوں محاورے دیئے ہیں اور جملوں میں استعمال کرنا ہے آپ کو مطلب بتاتا ہوں میں اور جملوں کا استعمال بھی ہم کرتے ہیں پہلا ہے آنکھ لگنا اس کا معانی ہے بچوں نیند آ جانا آنکھ لگنا نیند آ جانا تو اس کا استعمال دیکھو باغ میں تھنڈی ہوا چل رہی تھی لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی باغ میں تھنڈی ہوا چل رہی تھی لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور دوسرا ہے جان میں جان آ جانا تو جان میں جان آ جانا کہ بچوں اتمنان ہونا آرام ہونا ہم کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ گھبرات آ جاتی ہے اور جب ہمیں آرام مہیا ہوتا ہے یا وہ کام گھبرات والا کام پورا ہو جاتا ہے تب ہمیں سکون ملتا ہے اتمنان ملتا ہے کہ ہاں یہ کام پورا ہو گیا اب میری جان میں جان آئیے تو جان میں جانا نا اتمنان ملنا سکون ملنا آرام مل جانا حامد کا کھویا ہوا سامان ملنے کے بعد ہی اس کی جان میں جان آئی یا منزل پر پہنچنے کے بعد ہی میری جان میں جان آئی آپ کسی بھی طرح سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں میں نے آپ کے لئے مثال کے طور پر دو استعمال کر دیا ہیں آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ان سے الگ اٹھ کر نئے جملے آپ کو بنانے ہیں معنی آپ کو پتہ چل گئے ان کے نئے جملے آپ بنائے کے اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرنے ہیں لکھنے ہیں آگے آتے ہیں بچوں کچھ الفاظ دے رکھے ہیں جس کے اندر ہمیں مزکر اور موننس الگ الگ کرنے ہیں مزکر جو نر ہو اور موننس جو مادہ ہو تو آپ کو مزکر اور موننس الگ الگ بتانے ہیں تو دیکھئے آپ لکڑھارا مزکر ہے موننس ہے مزکر گلی موننس دیوار موننس حال مزکر سبزہ مزکر جہاز مزکر ہوا موننس ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جہاز ہوا اور سبزہ مزکر ہے تو ہم اس کو جملے میں استعمال کر کے دیکھ لیں گے دیکھو باغ میں سبزہ اگا ہوا ہے کس کے نر کا اشارہ ہو رہا ہے کہ مادہ کا اشارہ ہو رہا ہے اگا ہوا ہے باغ میں سبزہ اگا ہوا ہے اور اگر یہ ہوتا سبزی تو باغ میں سبزی اگی ہوئی ہے تو وہ موننس ہو جاتا اگر ہم اس کو ایسے پڑھنے ہی کوئش کریں مادہ والے اس سے کے اندر باغ میں سبزہ اگی ہوئی ہے تو ہمارا جملہ خراب ہو جائے گا جملوں میں سریڈنگ کا استعمال نہیں ہوگا تو ہمیں جب بھی پتہ نہیں چلے کہ مزکر ہے موننس ہے ہم پورا جملہ بنا کر دیکھ لیں اور جملے سے ہمیں اشارہ مل جائے گا کہ یہ مزکر ہے کہ موننس ہے تیز ہوا چل رہی ہے ہوا چل رہا ہے تھوڑی کہتے ہیں ہم ہوا چل رہی ہے رہی ہے تو یہ موننس ہے ایسے ہی دیوار دیوار گرنے والی ہے تو دیوار موننس ہو گئی جہاز مزکر اس کے بعد آتے ہیں ہوا ہوا میں نے آپ کو بتایا ہے موننس تھیلی تھیلی بھی بچوں موننس ہوگا سانپ مزکر ہے غزہ موننس ہے ہمیں اچھی غزہ کھانی چاہیے اچھی غزہ صحت کے لیے ضروری ہے تو جملے سے پتا چل رہا ہے کہ غزہ موننس ہے آگے ہے گمبد گمبد مزکر ہے مسجد کا بہت بڑا گمبد ہے مسجد کا کا کس کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم نر کے لیے پھر ہے راحت راحت محنت کے بغیر راحت نصیب نہیں ہوتی ہوتی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے لڑکی کے لیے مادہ کے لیے تو یہ ہو گیا اس طرح سے آپ کو جملہ بنا کر پتا کر لینا ہے ویسے تو آپ کو نام سے ہی پتا چل جائے گا کہ مزکر ہے کہ موننس ہے نر ہے کہ مادہ ہے لیکن نہیں پتا چلتا ہے تو آپ جملہ بنا لیجئے اور جملہ بنانے کے بعد آپ کو بہ آسانی پہچان میں آ جائے گا کہ وہ نر ہے کہ مادہ ہے مزکر ہے کہ موننس ہے آگیا تیم آپ کو اپنے کسی بھی ایک سفر کا حال بیان کرنا ہے ایک سفر نامہ لکھنا ہے دس لائن کے اندر بچو جو مضبون والا حصہ ہے اس کے اندر آپ کے مضبون ہے کئی تو اس میں ایک مضبون آ سکتا ہے آپ کے امتحان کے اندر سفر نامہ جو اس سفر میں دیا گیا ہے تو آپ کو اپنے سفر کا پورا حال بتانا ہے دس لائن کے اندر آپ کو پورا لکھنا ہے اپنے سفر کا حال اور اس کا انوان جو بھی آپ دینا چاہو وہ دے سکتے ہو سفر نامہ آپ کو لکھنا ہے اسی کے ساتھ بچو ہمارا سفر کا یہ حصہ مکمل ہو گیا ہے اگلے سفر کے سامنے میں سفر آپ کے سامنے آزی رہوں گا تب تک کہ نہیں اجازت دیجئے پڑھتے رہیے خوش رہیے الویدہ